آج کے دور میں ادھکتر لوگ نوکری سے دور رہنا چاہتے ہیں اور خود کا بزنس کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام کے خود مالک بنے اس کے لیے وہ نئے بزنس کی شروعات بھی کرتے ہیں لیکن کچھ خاص جانکاری نہ ہونے کے کارن انہیں اچھے رزلٹ نہیں مل پاتے ہیں ایسے میں ٹائم کی بھی بربادی ہوتی ہے اور ایسا بھی پانی کی طرح بہنے لگتا ہے آچارے چانک کے کیول ایک شکشک ہی نہیں تھے بلکہ ایک سفل ارتھ شاستری بھی رہے ہیں انہوں نے ویہ پار کا گہرائی سے ادھین کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس منشہ جیون کی ہر سمسیہ کا سمدھان تھا مانو جیون کے کلیان کے لیے انہوں نے اپنے گیان اور انوبھو سے چانک کے نیتی شاستر کی رچنا کی تھی جس میں انہوں نے جیون کو سخمے بنانے کے کئی راج کے بارے میں بتایا ہے چلیے جانتے ہیں چانک کے نیتی شاستر میں لکھت ویہ پار سے جڑی دس مہتر پون باتوں کے بارے میں جنہیں اپنا کر آپ سفلوہ بڑے بزنسمنٹ بن سکتے ہیں نمبر ایک ریسرچ کرنا چانک کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے اس بزنس کے بارے میں پوری ریسرچ کر لیں پوری جانکاری حاصل کر لیں اور اس بزنس میں کتنا نویش کرنا ہے کتنا لاب ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان کی بھرپائی کی کیا نیتی ہوگی اور ویہ وسائے میں لاب پرابط کرنے میں کتنا سمیں لگے گا بزنس کہاں سے شروع کریں کس کے ساتھ شروع کریں ہم جو بزنس کرنے جا رہے ہیں اس کا بھوشش کیا ہے ان سب کی جانکاری پہلے لینی چاہیے اس کے علاوہ اور کون اس دھندے میں کام کر رہے ہیں ان کی بازار رن نیتی کیا ہے ان کی مارکٹ سٹریٹجی کیا ہے ہم ان سے الگ کیا کر سکتے ہیں اور ہم مارکٹ میں اپنی ایمیج اور اپنا نام کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے اچت رن نیتی بنا کر کام شروع کرنا چاہیے جس سے آپ کو ویہ پار میں سفلتہ ملے گی نمبر دو انوشاسن دوستو کام چاہے کوئی بھی ہو لیکن سفلتہ کے لیے انوشاسن بہت ضروری ہے آچارے چانکے کے انوصار بینہ انوشاسن کے کام کرنے سے اس میں ہمیشہ سمسیا بنی رہتی ہے یہی نہیں اس کام کا لاب بھی وقتی نہیں اٹھا پاتا چانکے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کے پرتی ایماندار ہونا چاہیے اور کام کو پوری لگن سے کرنا چاہیے اور اسی طرح کی بھاونہ ہمارے کرمچاریوں اور سہ کرمیوں میں بھی پیدا کی جانے چاہیے تاکہ ہر کوئی ایمانداری سے کام کر سکے کیونکہ بزنس میں سفلتہ اکیلے محنت کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان سبھی کی محنت اور ایمانداری بھی ضروری ہے جو آپ کے بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہو یا آپ کے کرمچاری نمبر تین ویوہار آچارے چانکی نے اپنے نیتی شاستر میں بتایا ہے کہ اگر آپ کو جیون میں بڑا بزنس میں بننا ہے تو اس کے لیے اپنی وانی میں مدھرتہ لائیں جن لوگوں کا ویوہار اچھا ہوتا ہے ان سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ان کی باتوں کا پربھاو بھی دوسروں پر گہرا پڑتا ہے سفل بزنس میں بننے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کے کنٹیکٹ اچھے ہوں اور آپ کے کنٹیکٹ تب ہی اچھے ہوں گے جب آپ لوگوں سے مدھروانی میں بات کریں گے دوستو ویہاپار میں ترقی کے لیے ہمیشہ لوگوں سے جوڑنا ہوتا ہے اگر آپ کا ویوہار اچھا ہوگا تو ترقی کے مارک اپنے آپ کھل جائیں گے نمبر چار جوخم کا ساحس دوستو ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں جوخم نہ ہو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے اور سفل بنانے کے لیے نئے آئیڈیاز نئے لوگوں کے ساتھ بزنس اور انویسٹمنٹ ضروری ہے اور اس میں رسک بھی ہے اس کے لیے بہتر رن نیتی بنا کر کام کریں اور جوخم سے نہ ڈریں اپنا کام پورے آتم دشواز اور پوری امانداری سے کریں جس سے آپ کو اپنے ویہاپار میں سفلتہ ضرور ملے گی نمبر پانچ کام میں گمبھیرتہ اور محنت چنکے کے مطابق انسان کو بھگوان نے کرم کرنے کا گن دیا ہے ایسے میں انسان کو کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کام کبھی بڑا شوٹا نہیں ہوتا جس کام کو کریں اس میں پوری طرح سمرپیت رہیں کیونکہ یہ خوبی آپ کو دوسروں سے الگ بناتی ہے چنکے کہتے ہیں کہ جس کام کو بے مند سے کیا جاتا ہے اس کی سفلتہ کی سمبھاونائیں کم ہو جاتی ہیں اس لیے اپنے کام میں آلسے کا بھاو نہ لائیں تائے سمی سے کاریہ کو پورا کریں چنکے نے اپنے نیتی شاستر میں بتایا ہے کہ کبھی کبار کڑی محنت کرنے کے بعد بھی اس لوگوں کو سفلتہ نہیں ملتی ہے ایسے میں وہے نیراش ہو کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں لیکن آپ کو اگر بڑا بزنس مین بننا ہے تو اس کے لیے چاہے کتنا بھی سمیں لگ جائے لیکن محنت کرنے سے کبھی بھی پیشے نہیں رہنا چاہیے نمبر چھے سممان بڑے اور سفل بزنس مین کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہے اپنے لوگ اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا سمان کرتے ہیں چھوٹی سے بڑی باتوں میں ان کے ساتھ سلاح کرتے ہیں چانکے کے انصار ویعپار میں سفلتہ پانے کے لیے ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ سکھ دکھ میں ہمیشہ اس ٹیم کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے آپ کے ویعپار کی شروعات سے لے کر ورطمان تک جو بھی ٹیم آپ کے ساتھ ہے اس کا ہمیشہ سمان کرنا چاہیے کئی بار ویعپار میں ترقی کے بعد کچھ لوگ اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے نیمبر سات دھہرے آچارے چانکے کے انصار سفل بزنسمن کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ انہیں ہر پرستیتی میں دھہرے رکھنا آتا ہے اگر برے سے برے سمیں میں بھی آپ اپنے دھہرے کو نہیں خوتے ہیں تو جیون میں آپ کو سفلتہ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس سے نہ تو آپ اپنے جیون سے جڑا کوئی غلط فیصلہ لیں گے اور نہ ہی آپ کو بھوشہ میں پشتانے کی ضرورت پڑے گی آچارے چانکے کے انصار ویعتی کوئی بھی کاریے کرے اس میں بادھا ضرور آئے گی لیکن جب آپ کسی کام کو شروع کر دیں تو آنے والی بادھاؤں سے گھبرا کر اسے بیچ میں نہ چھوڑیں یاد رکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے بعد ہی لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اس کے بینا کاریا اس کے بینا پورا کاریا ویرت ہے نمبر آٹھ اندھ بھکت نہ بنیں چانک کے نیتی کہتی ہے چاہے آپ بزنس مین ہیں یا پھر نوکری پیشہ ہیں کبھی بھی اپنی رن نیتی سب کے ساتھ شیئر نہ کریں کوئی کتنا بھی خاص کیوں نہ ہو آنخ بند کر کے وشواس کرنے کی بھول کبھی نہیں کرنی چاہیے اندھا وشواس آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے چانک کے کہتے ہیں نمبر نو سہی مارک کا چین آچارے چانک کے کہنوسار کئی بار لوگ اپنے دھندے کو بڑھانے کے لیے پیسے کے لالچ میں غلط راستہ اپنا لیتے ہیں جو انہیں پل بھر کی خوشی تو دے سکتا ہے لیکن بھوشی میں ایسا پیسہ آپ کا سکھ دے سکتا ہے